اب آجاتا ہے مننگیومرز یہ زیادہ امپورٹن ہے کمپیرٹیوڈیوڈیوڈیومرز آپ دا سینٹرل نورو سسٹم اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ایرائز کار سے ہوتی ہے یہ ایرائز ہوتی ہے ایرائکنوائیڈل مننگو اپیتیلیل سل یا ایرائگرائن مننگو تیلیل سل یہ ہماری جو مننگیز ہیں یہ پائیمیٹر ہو گیا آہ کرائیڈ ہو گیا آہ تو وہاں کی جو سلز ہوتی ہے اپیتیلیل سل ایکچولی یہ وہاں سے ایرائز ہوتی ہے ہم کیسے تھی کہ مننگیز کی جو سیلولر سٹرکچر ہے یہ وہاں سے ایرائز ہوتی اور یہ باہر کی جو ڈیورا میٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹھے ایچڈر رہتا ہے یہ ایکچولی ایک بینائن ٹیومر ہوتا ہے اور یہ موسیلی ہوتا ہے کن لوگوں میں ہیں ایڈرٹس میں ہوتا ہے اب اگر یہ ایرائز ہوتا ہے سٹرومل ایریکنائیٹ سلز اپ کورائیٹ پلیکز سے ہوتا ہے یعنی کورائیٹ پلیکز سے ایرائز ہوتے ہو گئی وینڈرکولر سسٹم کے اندر جوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ جب گروہ کرے گا آؤٹ فلڈ یا گروہ کرے گا جائے گا ہمارے برین کی جو ایکسٹرنل سرفیس ہے اس کی اوپر اور یا انول گروہ کرے گا اندر کی طرف وینڈرکولر کو بلوک کرے گا اور ظاہر ہے جب وینڈرکول بلک ہو جاتے ہیں تو ابسٹرکٹو ہیڈرو سپلیس بھی ہو سکتا ہے اب سرجری کی طرف اس کو ایزیلی ہم سپریٹ کر سکتے ہیں ایکسیپٹ انفیلٹریٹو ہون انفیلٹریٹو ہوتا ہے جو ایرگر کی ٹیشوز میں اپنی ہی کریکٹریسٹکس ڈال دیتے ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتے ہیں کیونکہ اسی وجہ سے اگر ہم پھر سرجری بھی کرے لیکن دوبارہ آنے کی اس کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگر ہم اس کی پروگونسج دے گے تو اس کا پروگونسج ڈیپینڈ کرتا ہے ایکچولئی کی اس لیجن کے سائز کتنا ہے اور لوکیشن کا ہے کسی ڈینجریس لوکیشن پر تو نہیں ہے سی ہے اور دوسرا ہم اس سوری آہ دیکھتے کہ اس کو سرجے کے لیے اپروچ ایزیلی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سی ہیں اور تیس رائے ہیں کہ اس کا گریڈ کیا ہے اگر گریڈ jakieśğinی پروگنوزز اچھا ہوگا ٹو کی ہے ٹھوڑا مشکل ہوگا تری کی ہوگا اور مشکل ہوگا پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ ایک پرسن ہے اس کی ساتھ ملٹیپل میننجومز ہم نے ابزور کی انویسٹیگیشن میں اور اس کے لئے اس کا ایٹ نرس قانوما ہے سی ہے یعنی کہ اٹ نرس کے ایک بینائن ٹیومر ہے سکانوما ایک بینائن ٹیومر ہے اس کو ویسٹیبلر سکانوما بھی کہتی یا اس کی ساتھ گلائیوما ہے تو ہمیں ایک ہی ڈیگنوزز نظر آئی کہ وہ ہوگا نیورو فیوروماتوسس ٹائپ ٹو اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈیزنیس ہوتے ہیں بیلنس کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں ہیڈیک ہوتا ہے زیہر ڈیفرنٹ پرابلمز ہوتے ہیں یہ ہمارا ٹابک نہیں ہے سو چھوڑ دیتے لیکن فیفٹی پرسنٹ آف دیمینن جو میں ہم دے دیکھا کی اس میں فیوروماتوسس ہمارے ساتھ نظر نہیں آیا لیکن پھر بھی ہم جب اس کی جنیٹکس پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو نیورو فیوروماتوسس ٹائپ ٹو سپریسر جین تھا جو ٹوئنٹی ٹو نمبر کروموسوم کی شارٹ آرم پر تھا وہاں پر ہمیں میوٹیشن مل گیا تو اس سے ہمیں یہ ایک کلو مل گیا کہ ایکچولی میننجوما کی جو سٹارٹنگ ہیں انیسییشن ہے یہ کون کرتا ہے یہ ایکچولی انیپ ٹو سپریسر جین میں میوٹیشن ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے اب اگر ہم سپوریڈک ٹائپ دیکھیں تو اس میں بھی ایکچولی بہت ساری میوٹیشن ہوتی ہے ڈرائیو میوٹیشن ہوتی ہے جو مل کر کیا کرتے ہیں ڈیپرنٹ جینیٹک پاتھوے اس کو ڈسکرپ کرتے ہیں جس طرح ہارگی ہاک پاتھوے ہے سگنیلنگ مالیکل پاتھوے ہے ٹرانسکرپشن فیکٹرز ہے تو ان کی وجہ سے بھی ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے میننجوما ہو سکتا ہے اس کے بعد مارپالوجی آ جاتے ہیں تو مارپالوجی میں سب سے پہلے steril جو جو ڈسکس کرتے ہوئے ہیں میننجوما فیکٹو میں کیا ہو سکتا ہے ڈیورابیٹ ماسز یعنی کی دیورا میٹر کی بہت سارے ماسز اس میں ہوتے ہیں اور یہ ماسز کیا کرتے ہیں یہ ہمارے برین کی اوپر پرشر دالتا ہے اس کو کمپریس کرتے ہیں لیکن اس کو انیجوما ہو گئی ہے اللیٹسے ہمارے برین ہی ہے اور اسی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یہ میری مانجوما ہے سپوس ہو گیا تو یہ ایکچولی اس کی اوپر پرشیر ڈالتا ہے اس کو اس طرح کمپریس کرتا ہے ن روٹس کو نہیں بیچتی صحیح ہے انویڈ نہیں کرتے لیکن اس کا جو ایکسٹینشن ہوتا ہے الانگیشن ہوتا ہے جو اوپر کی طرح بون ہوتا ہے وہ اس تک ہو سکتا ہے صحیح ہے اس لئے یہ ہے یہاں پر یہ بات کی ہے اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس کے ڈیفرنٹ ویرنگ پریٹرنز ہیں مختلف شکلوں میں یہ ہو سکتی ہے کس طرح کی ایک ہوگا میننگو تیلیل سی ہے اس میں اس کی جو سیلز ہوتے ہیں وہ سپائرل ہوتے ہیں پیسٹڈ ہوتے ہیں یا ہم کیسے اور ہوتے ہیں اور یہ ٹائٹ کلسٹرز کے پام میں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پر اس طرح بہت سارے آٹھے چھوکر ایک لمس یا کلمس ہم کہہ سکتے ہیں وہ بناتے ہیں اور ان کا جو سیل میمبرین ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یعنی کہ انویزیبل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فیبرو بلاسٹک اس میں جو سیلز ہوتے وہ الانگیٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں جو کولیجن کی کنسنٹریشن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹرانسیشنل یہ ایکچولی میکسٹ ہوتا ہے میننگوتیلیل فارم کی اور فیبرو بلاسٹک فارم کی ایک ہوتا ہے سامو میٹس اس میں سامو مامباریز ہمیں ملتی ہے سامو مامباریز ہمیں ہلریڈی ڈسکس کی ہے ایک ہوتا ہے اس میں سکریٹری سے ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ گلینڈ لائک سپیسز ہوتے ہیں اور یہ پاس پازیٹو ہوتے ہیں اسینوفیلک مٹیریل اس میں پیزن مہدی سے اب پاس پازیٹو اسینوفیلک مٹیریل کا یہاں پر کیا مراد ہے ایکچولی پاس ہم اس چیز کو کہتے ہیں یہ وہ ایسٹ شپ کی بات کر رہے ہیں کہ جس چیز میں بہت زیادہ کاربوائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پاس پازیٹو آتے ہیں یعنی کی ڈیپرنٹ چیزوں میں گلائکوجن وغیرہ میں اور یہ ایک ایکچولی ہم انفیکشن وغیرہ کیلئے یہ انویسٹگیشن کرتی ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایٹیپکل میننجوم ہے اس کو گریٹو میننجوم ابھی کہتے ہیں یہ ایکچولی اس سے تھوڑا زیادہ خطر نہ ہوتے ہیں اس میں جو مائٹوسیس کی ریٹ ہوتے ہیں وہ بہت تہائی ہوتا ہے جس کو جسے بہت سارے ڈاٹر سیلز بنتی ہے ایز آریزلٹ ہمارے ساتھ سیلز کی گنڈنسٹی زیادہ ہو جاتے ہیں سیلو ریٹریز کے اندر اس کا جو گروت ہوتے وہ پیٹرنلیس ہوتا ہے اور اگریسیو ہوتا ہے یا انتیزی کے ساتھ بڑھتا ہے اگر ہم دیکھ لیں اس کو تو اس کا جو نیوکلس کا سائز ہے وہ سائٹوپلازم سے زیادہ ہوتا ہے اس میں ہمیں نیکروسز ملتا ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس میں ریاکرنس کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم اس کا سرجری کی طرف ترافی کرے تو پھر ہمیں ساری ہم اگر اس کو سرجیکلی طور پر ریمو کرے تو دوبارہ اس کا ریاکرنس ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے ہم نے سرجری کے بعد اس کو ڈیپرنٹ تراپی پر رکھنا ہوتا ہے تک یہ دوبارہ نہ آئے سے ہی ہیں اگر ہم اس کی سلید دیکھے وہ کلیر ہوتے ہیں اور وہ کورڈائیڈل ہوتے ہیں یعنی کہ گلائیوما کے ساتھ یہ سیمیلیٹی رکھتے ہیں کورڈائیڈز کلائیوما کو اشارہ ہے اور یہ انویسو ہوتے ہیں یعنی کہ ارگر کی ٹیشوز کو یہ ڈیمج کر سکتے ہیں میٹاسٹیٹک ٹیومر سے یہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ آلماسٹ ٹونٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ آپ ٹیومر جو میں سٹر ٹیومر ہوتی ہیں یہ انٹراکرینیل ہوتی ہیں یعنی کہ ہماری برین کے اندر ہوتی یہ کرینیم کے اندر ہوتی ہیں اس کا جو پرائیمری سائٹ ہوتے ہیں یعنی کی جہاں سے یہ آتے ہیں اس میں ایٹی پرسنٹ کون سے آرگنز ہوتے ہیں لنگ سے آتے ہیں بریسٹ سے آتے ہیں سکن سے آتے ہیں موسلی میلینوما ہمیں پتہ ہے کہ جب ہماری سینٹرل نرو سسٹم میں ڈارک کلیریشن آ جاتی ہے تو وہ میلینوما کے وجہ سے آ جاتی ہے ابھی پچھر بھی دیکھیں یا ہماری جیلٹی سینگیسی ہیں لائیجسٹو سسٹم سے تو یہاں سے یہ میٹاسٹیس کر کے ہمارے سینٹرل نرو سسٹم میں پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے سینٹرل نرو سسٹم میں کہا جو گری اور وائٹ میٹر کی درمیان جو جنگشن ہوتے ہوا ہاں پر اور اس کا بہت زیادہ کلیرلی ڈیفینڈ مارکیشن ہوتی ہے میکروسکوپی کے لیے بھی اور مائکروسکوپی کے لیے بھی اس کا میں آپ لوگ کے ایک مثال سمجھاتا ہوں لیٹ سے یہ ہمارے پاس کیا ہے لیٹ سے یہ ہمارے پاس ہے میٹاسٹیڈک ٹیومر تو ارد گرد یہ جو ہوگا یہاں پر کیا ہوگا ایک خاص طرح کی ٹیشوز ہوگا جو کی ریپیرنگ ٹیشو کہہلاتے سے ہی ہے اس کو سینٹرل نرو سٹم میں کیا کہہلاتے ہیں اس کو سینٹرل نرو سٹم میں کہہلاتے ہیں گلائیوزز سے ہی ہے تو یہ جو ٹیومر ہے یہ وہاں پر کیا کرے گا ایڈیما کا سکر ہے کیونکہ داہیرے بات ہے ٹیومر انفلیویشن خاص کرتے ہیں جس کو جس سے انفلیٹریشن ہوتی ہے وہ وہاں پر کیا کرے گا اور اس سے ہی گلائیوزز کو سراؤن کیا ہوتا ہے کیسے سوری اس ٹیومر کو سراؤن کیا ہوتا ہے کیسے چیز نے رییکٹیو گلائیوزز جو مارکیشن کرتے ہیں اس کے لئے اس کے ساتھ پیرا نیو پلاسٹک سنڈروم ہوتے ہیں آلریڈی پڑھا ہوا ہے لیکن اتنا سمجھے کہ جب ہماری ٹیومر کی ساتھ ایسوسیائیٹ سائن سیمٹم کی ایک کمبینیشن بن جاتی اس کو پیرا نیو پلاسٹک سنڈروم کہتے ہیں اور یہ سینٹرل نورسٹم ان پر اپنل نورسٹم بہت کو یہ ایفیکٹ کرتے ہیں اس پیرا نیو پلاسٹک سنڈروم کی رییکشن میں ہماری باڈی کیا پروڈیوز کرتے ہیں انٹی باڈیز اور یہ انٹی باڈیز کیا کرتے ہیں یہ لڑتے ہیں اگنز ڈیومر انٹی جن اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس میٹسٹیٹک ٹیومر کی ڈیفرینٹ پیٹرمز ہوتی سی ہیں اور اس سب سے پہلے انہوں میں کہا کہ سب ایکیوٹ سیریبلر ڈی جنریشن ظاہر ہے بات اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سیریبلم میں کچھ سیلز کی ڈی جنریشن ہوتی ہے تو سیریبلم میں کون سیلکی ڈی جنریشن ہوتی ہے پر کنج سیلکی ہو جاتی ہے اس کی ڈیسٹرکشن ہو جاتی ہے اس کے لئے وہاں پر گلائیوسز ہو جاتے ہیں اور مائلڈ انفلمیشن ہو جاتی ہے اور اسی ان کے وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں ایٹیکز ہوتا ہے ظاہر بات ہے سیریبلم کا مین فنکشن جو ہوتے ہیں وہ مومنٹ کی فائن مومنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ جو ایکسٹرہ اب نارمل مومنٹ ہوتے ہیں وہ یہ ریمو کر دیتی سی ایک ہوتا ہے لیمبک انسیپلائیٹس انسیپلائیٹس منز برین کے انفیکشن ان لیمبک فور لیمبک سسٹم تو ہمارے لیمبک سسٹم اس لیے کیا ہے میڈیل ٹیمپورل لوگ میں تو میڈیل ٹیمپورل لوگ میں پیری واسکولر انفلمیشن ہوتے ہیں یا جہاں پر جو ہوتے ہیں اس ایریا میں اس کی ارد گرد ہوتے ہیں انفلمیشن کاز ہو جاتی ہے اب دوسرا کیا ہوتا ہے مایکروگلیل نوڈیولز بن جاتی ہے وہاں پر ڈیپرنڈ نوڈیولز بنتے ہیں میں دکھا دوں گا یہاں پر سے ہیں وہاں پر اس کے لئے وہاں سے جو نیورانز ہوتے ہیں وہ ڈکریز ہو جاتے ہیں اس کا ڈسٹرکشن ہوتا ہے نیورانز خلاف ہوتا ہے اور ہمیں گلائیوسز یعنی کی ریپیرنگ پروسس بھی دکھے دیتے ہیں اب لیمک سرزم کا منٹ فکشن میموری ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے اس بندی کو ڈیمنش ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں سب ایکیوٹ سینسری نیوروپتی سیم سیمپلی مطلب یہ کی سینسیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈرسل روڈ گینگی یعنی ہوتے اس کی انفلمیشن ہو جاتے ہیں اور اس میں سینسری نیوران کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے جس کو سینسری نیوران کی نمبر ڈیکریز ہو جاتی ہے اور ہماری جو پین کی سینسیشن ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کے لئے اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو یہاں پر اس بک میں یہ ڈائیگرام ہے یہ ہمارے ساتھ کہہ کلائے اس سے جو فلٹی مارکیٹ ڈیسی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہا پر ہے یہ ہمارے پاس میلانومہ ہے تو یہاں پر آپ لوگ ڈاک 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 نوڈل دیکھ سکتے ہیں یہ وہی نوڈل جن کا وہاں پر بات ہو رہی تھی تو یہ ڈاک نوڈل کس وجہ سے میلینین کی ڈیپوزیشن کے وجہ سے ہے